موسیقی اور آج بڑی بہت بڑی حبریں بھی ہیں جو ہم نے شیئر کر دی ہیں جی جی کل کچھ دوست آئے ہوئے تھے جی میں چیئرمنٹ ٹیپٹا بھی تھے پریزنٹ لہارٹ چیمبر کا تو ہیر اپنا آفیس ہے وہ بھی ہوتے ہیں یہاں پہ سیئی تو ایک صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ بڑے آپ نے اچھی کمبینیشن پہنی ہوئی ہے اچھا میں نے اپنے کپڑوں کی درف دیکھا جی تو میں نے کہا جی اس میں تو میرا کوئی کمال نہیں ہے سیئی تو صاحب نے کہا جی کیوں اپنے پہنے ہوئے آپ کا کمال نہیں ہے بی بی جو نکال دیتی وہ میں پہن لیتا ہوں یہ تو کمال اس کا ہوا صحیح صاحب کا جو وائس پریزرینڈ ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ناصر عمیز صاحب اچھا انہوں نے کہا جب بی بی سے نرازگی ہو جائے جی تب میں نے سوچا کئی دفعہ نرازگی ہوتی ہے تو میں نے کہا نرازگی ہو پھر بھی وہ کپڑے نگال دیتی ہے اتنی کہ ہمارے صلاح رہتی ہے تو کچھ لوگ مشہور ہیں کہ جی وہ کپڑے اچھے پہنتے ہیں جی تو کچھ لوگ اپنے کپڑے خود سلیکٹ کرتے ہیں تو خود ہریتے ہیں تو میں نے کہا جی میں تو اس چیز سے وہ بھر رہا ہوں نہ میں نے کپڑے اپنے کپی ہریتی ہیں نہ کبھی اپنی سلیکشن سے پہنے ہیں جو اس نے نگال دی ہے وہ میں نے پہنے دی تو لاہور چمبر میں چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے مجھے جو ہاس بلیسنگ ہے وہ شہزادہ عالم منو صاحب کی ہے کہ جس دن پہلے دن میاں جم صاحب پریزنٹ بنے تھے تو شہزادہ عالم منو صاحب مجھے سائیڈ پہ لے گئے انہوں نے کہا جی میں نے بہت بڑے انڈرسٹلسٹ ہیں ٹائکون ہے ایک برینڈ ہے آپ دیکھیں گے فوت ہو گیا انہوں نے بڑی برپور زندگی گزاری انہوں نے مجھے سائیڈ پہ لے گئے اور مجھے کہا کہ ایک ریکویسٹ کرنی ہے میں دیکھ رہا ہوں میں ایک میڈل کلاس انسان اور وہ ایک عظیم ہستی پاکستان کی دنیا میں ان کا نام ہے تو مجھے انہوں نے کہا جی اس سیٹ اب وہ دیکھ رہے تھے کہ دو سال بعد اس نے پریزیڈ بننا ہے اس سیٹ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے میں کہہ رہے تھے میں میاں شفقت علی سے بات نہیں کر رہا میں آنے والا جو صدر الہار چیمبر آف کامرس کا اس سے بات کر رہا ہوں سیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ویلڈریسٹ رہن ہے میں نے کہا جی آپ کا مطلب ہے کہ سوٹ پہنڈ ہے کہ آپ نے چیمبر کی حدود میں سوٹ میں آنا ہے اچھا وہ دن اور آج کا دن میں کبھی سیمبر کی حدود میں بغیر سوٹ کے ٹائپ میں اور سوٹ صحیح اچھا اسی دور میں جب میں پریزیڈنٹ بن گیا تو وہ آئے ایک دن امریکن ڈیلیگیشن آنا تھا اچھا تو فرائیڈے تھا میں سوٹ پہنڈ کے بیٹھا ہوا وہ آئے شلوار کمیز اور واسکٹ پہنے گئے تھے اچھا تو انہوں نے کہا تو آج میں سوٹ پائے گیا میں نے کہا جی آپ خود ہی تو کہا گئے تھے آج تو جمعہ ہے میں نے کہا سر آپ نے تو کبھی نہیں یہ کہا تھا کہ جمعہ والے دن شلوار کمیز پہن نہیں تو آپ تو میرے شلوار کمیز ہیں اور واسکٹیں سلوائی نہیں ہیں تو میں تو نہیں پہن سکتا اچھا جل ٹھیک ہے انجیر ہے تو ایسے بھی استاد آپ کو زندگی میں ملتے ہیں جو ایسا سبق دے جاتے ہیں ہم ساری عمر یاد رکھتے ہیں ویسے آپ کی خود ذاتی پسند جو ہے وہ شلوار کمیز باسکٹ ہے یا سوٹ ہے میرا جی ذاتی رنگ مجھے پسند ہے بلو اینڈ گری اچھا وہ بھی کبھی کبھی مل لیتا ہے سہی تو ناصر امیز صاحب نے یہ پورے کسے کو ہم جب ڈسکس کر رہے تھے انہوں نے کہا جی میں بھی سوٹ پہن گاتا رہا ہوں پورا سال ایک دن میں نے آیا تو میری جو تھی پینٹ اور کوٹ دونوں تھے بلو مگر پینٹ جو تھی وہ لائٹ بلو تھی اور کوٹ جو تھا ڈاک بلو تھا اچھا یعنی کہ ایک سوٹ کا ایک حصہ تھا دوسرے سوٹ کا دوسرے حصہ تو کہہ دے میں نے کمرے میں آ کے نا اپنی بیوی کو فون کیا اچھا کہ یہ تم نے کیا نکال لیا کہہ پچھلے دن رازگی ہوئی تھی ہماری اچھا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تم نے میرے کریڈ گارڈ میں پیسے نہیں ڈلوائے تو یہی ہوگا تو یہ میرے ساتھ نہیں کبھی ہوتا اللہ تلقہ شکر ہے صحیح جو فیملی ہے وہ اسی طرح چلتی ہے کہ رازگی ہے لیتا بلکل مگر جو فارمل ہے وہ لیتا بلکل صحیح اچھا تو دیگر میرا خیال ہے ٹیوٹا کے جو چیئرمین ہے ایک اور ایشو آ رہا ہے ہمیں جی پروگرام کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ دسوہ پروگرام ہے ہمارا جی بلکل اس کی ایڈورٹائزمنٹ بہت ہیولی آ چکی ہے صحیح اور یہ کہا جا رہا ہے پریزیدن صاحب اور باقی منیجمنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایڈورٹائزمنٹ دے دیں مگر ہم اس کے بعد چلا دیں گے صحیح وہ لوگ چھے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ایڈورٹائزمنٹ ہمیں اس پروگرام کے اندر چاہیے اب یہ نیگوشیٹ ہو رہا ہے کہ بیچ میں چلائیں گے یا بعد میں چلائیں گے بعد میں کوئی مان نہیں رہا چھے میں سے چھے کو نہیں ماننا اچھا اس کے اندر ہی چلانی ہے ہم نے صحیح یا اس میں پھر ہمیں گانے کم کرنے پڑیں گے یہ آپ اور میں بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لیں گے جی بلکل کس طرح ہم نے ایڈورٹائز کر رہا ہے اور کس طرح پپولارٹی کی بات میں کر رہا ہوں جی بلکل یہ ماشاءاللہ آپ کی گفتگو یہ آپ کا کام ہے یہ سب کی ملی کاوش ہے ملی جولی کاوش ہے بلکہ اور جیسا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کل جمعہ ہے اور جمعہ کے روز جو ہے بلکل وہ تو ہم گائیڈ کریں گے کہ آپ نے نیا بزنس کر رہا ہے جی تو کس طرح کر رہا ہے اوویسلی ہمارا جو لسٹر ہے وہ بہت بڑا انویسٹر نہیں ہے بلکل صحیح یہ ہم نے پہلے پری ڈیٹرمنٹ کر لی ہے بلکل وہ بزنسمن ہے جو بزنس بھی آنا چاہتا ہے اور بڑے شارٹ اپنا انویسمنٹ کے ساتھ آنا چاہتا ہے صحیح اور ہم بھی اس کو پریفر کریں گے اس کو گائیڈ کریں گے جو جس کا رسک بہت زیادہ نہ ہو بلکل جنہوں نے بڑی انویسمنٹ کرنے ہیں ان کے لیے کنسلٹنٹ بھی ہیں ان کا نمبر چاہیے ہم ان کا بھی دی دیں گے تو وہ بڑی انویسمنٹ کے لیے وہ بھی گائیڈ کر دیں گے بلکل وہ تو خیر یہاں چیمبر میں بھی دوست آ سکتے ہیں اور وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہ دوست جن کی یہاں تک رسائی نہیں ہے یا وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں یا انہیں اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں تو ان کے لیے میں نمبر اپنا بتا دیتا ہوں تاکہ اگر وہ ہمیں فون کال بھی کرنا چاہیں اس پروگرام میں تو لائف پروگرام ہے ہمارا اور صبح آٹھ سے نو کے درمیان وہ لائف کال کر سکتے ہیں اور آپ اس کے جوابات بھی دیں گے اور ان کو گائیڈ بھی کریں گے تو ہمارا فون نمبر ہے یہ ہمارا فون نمبر ہے آپ اس فون نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو بیان صاحب کل ٹیپٹا کے چیرمن جو تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے ارفان کیسر شیخ صاحب بلکل ویسے بھی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے اور بڑا کام کر رہے ہیں اور چار سو ادارہ ان کے انڈر کام کر رہے ہیں تو انہوں نے کئی لاکھ بچوں کو ٹرینڈ کر دی جیسے ہم دو دن پہلے بھی حبر چلا رہے تھے ان کے ان کے ادارے میں چند کروڑ پہ انہوں نے دینے ہیں نئے جو سٹوڈنٹ پاس ہوں گی جی بالکل تو وہ ہم سارے ڈسکرس کر رہے تھے کچھ وہ گائیڈیس بھی لیتے ہیں کچھ ہم ان سے لیتے ہیں تو وہ کچھ لاکھوں کی بات تھی میرے خیال ہے کوئی ایٹی سکس لیک روپیز ایٹی سکس کروڑ انہوں نے بات رہا ہے جو اگرے سال سو کروڑ ہو جائے گا بلکل ایسا ہی ہے چہدہ ہزار لوگوں میں اور اس سے برا خیال ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو ہنرمند نوجوان ہیں جو یہاں سے ٹیوٹا سے کورسز کر کے نکلیں گے ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کہ وہ اپنا کاروبار اس سے شروع کر سکتا اور بہت ساری کمیٹییں جو ہماری ہیں وہ ان کے ساتھ ایم ایو سائن کرنے کے لیے تیار ہے جیسے بلو پورٹری کی کل لے کے بیٹنگ ہو رہی تھی جی تو ہم چاہ رہے ہیں بلو پورٹری وہ دسٹی ہے جو شاید ڈائی ڈاؤن ہو نہ جائے جی بہت کل کمیٹی میں بیٹھ کے پتا چلا جی شاید ڈائی ڈاؤن ہوگی نہیں مگر اس کو اور ہمیں پروٹ کرنا چاہیے اور ٹیوٹا کے انڈر ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے ٹیوٹا کے دو ہزارے بھی ہیں بلو پورٹری کے ایک لہور میں اور ایک ملتحان میں تو اب کمیٹی یہ چاہ رہی ہے کہ نئے سٹوڈنٹ جو ہیں ان کو بھی آرٹ سکھایا جائے کیونکہ جو پرانے استاد ہیں جندگی ہم نے مرنے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ نئے لوٹ آئے جو بلو پورٹری کو پروٹ کریں اچھا ویسے میاں صاحب یہ ٹرینڈ کیوں ختم ہو گیا ہے جو ایک استادی اور شاگردی کا ایک روایت پہلے چل رہی تھی وہ اب دم توڑتی جا رہی ہے ختم ہوتی جا رہی ہے کہ وہ لوگ سکھانا نہیں چاہتے ہیں یہ نوجوان جو ہمارے ہیں وہ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس سے جان چھڑائی جائے کوئی ایسا کام کیا جائے مثال کے طور پر ایک دور تھا کہ اس میں ہر آدمی کو جس کو پوچھو کہ اس نے کیا بننا ہے تو وہ کہتا تھا جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے میں نے انجینئر بننا ہے بن گئے نا سارے ہاں تو اس کے بعد پھر دور بدلا اور پھر کافی فیلڈز آ گئیں مطلب پھر لوگوں سے پوچھا کسی نے کہا فارمیسی بن جانا ہے کسی نے کہا ایم بیئے کرنا ہے اب وہ ایم بیئے والا سلسلہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ وہ اتنے بیچارے ایم بیئے ہو گئے ہیں کہ ان کو نوکری ملنا مشکل ہو گیا ہے آپ نے کہا رہا ہے بیچارے تو اس کا مطلب زیادہ ہوئی گئے ہیں زیادہ ہو گئے ہیں بلکل دیکھیں جو استادی شگردی ہے نا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈے ون سے ہمیں پیسے ملنا شروع ہو جائیں استادی شگردی بھی پیسے نہیں ملتے صحیح شگرد ہے اس کو اور بہت سارے چیزیں ملنے ہی ہوتی ہیں مگر پیسے نہیں ملنے ہوتے میرے بھی بے شمار شگرد ہے کسی کو میں پیسے نہیں دیتا آج بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے تو یہ استادی شگردی کا سلسلہ ہتم نہیں ہوا میرے شگرد انجینئرز ہیں میرے شگرد امریکہ سے پڑھ کے آئے ہوئے انجینئرز ہیں جی وہ کوئی ہفتے میں ایک دن آتا ہے کوئی روز آتا ہے صحیح تو یہ اگر کسی کو چاہیے تو کھوان آویلبل ہے پیاسے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں بلکل کوئی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے کوئی کسی طرح چل رہا ہے صحیح یہ سلسلہ چل رہا ہے سلسلہ نہیں رکا ہوا آپ کو کھوان ڈونڈ ہے کہ کہاں سے مجھے برا پانی مل دیں گا اور پیاس کونسی آپ کی تشنگی ہے کونسی صحیح علم کی تشنگی ہے پیسے کی تشنگی ہے شورت کی تشنگی ہے وہ آپ نے ڈیفائن کرنی ہے بلکل صحیح اور اگر ہمارے دوست احباب جو ہیں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس طرف توجہ دے لیں اور حکومت پنجاب نے خاص طور پر اور عرفان کیسر شیخ صاحب کی سربراہی میں یہ جو ٹیوٹا ادارہ ہے جس طرح سے کام کر رہا ہے اگر یہاں سے ہنر مند ہو جائیں تو ان کو پاکستان میں اتنی جوپس ہیں کہ وہ جوپس ختم نہیں ہو سکتی ہیں انڈسٹری جو ہماری ہے اس میں بہت زیادہ جوپس ہیں بلکل ایسے ہی جتنی ہماری پپولیشن آ رہی ہے ساٹھ لاکھ افراد ہر سال میچورٹی لائن کو کراس کرتے ہیں بلکل صحیح اتنی جوپس گورنبر ڈیکریٹ کر سکتے ہیں صحیح کر لے گی ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ بہت بڑی میں بات کروں باقی پچاس لاکھ کیا کریں گے بلکل ہے صحیح باقی پچاس لاکھ کے لیے ہماری ریکویسٹ یہ ہے آپ اپنا کاروبار کریں صحیح اور کاروبار آپ کے اردگید ہے بلکل آپ دس لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں پچاس لوگوں کے لیے سو لوگوں کے لیے وہ آپ کے اردگید ہے اور آپ کو اس کے لیے کوئی بہت بڑی انیس پرنٹ نہیں چاہیے صحیح جب ہم کسی کو کہتے ہیں جی کاروبار کریں وہ کہتے ہیں میرے پاس تو پیسے نہیں ہے میرے تو والد ملازم ہے بلکل بھئی کاروبار کے لیے وی ان چاہیے صحیح میں آپ کو سو ایکزمپل ایسی دے دوں گا کہ جن کے بعد پیسہ تھائے نہیں جو آج وہ بہت 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 سکسسفل کاروباری ہیں بلکل ہے صحیح بل گیٹ کی ایکزمپل پوری دنیا کے سامنے اس کے پاس کون سے پیسے تھے بلکل اور آج وہ سب سے امیر تھی شخص ہے لیکن اس کے لیے اور اتنا امیر ہے کہ اس کی کمپنی کو چار اجسوں میں بانٹنا پڑا ہے گورنمنٹ آف امریکہ کو اچھا بھئی تم اتنے بڑھے نہ بنو کہ تم امریکہ کوئی کھا جاؤ صحیح تو وہ بغیر پیسے کی بڑھا ہے بلکل ایسا ہی لیکن اس کے لیے ایک حمد چاہیے ہوتی ہے وی انٹ ہے یہ آپ کو وی انٹ چاہیے کیونکہ اس میں جو ایک انتظار شروع میں جب ابتدا ہوتی ہے جو انتظار ہے جو محنت ہے جو جستجود لگن ہے نا اگر وہ انسان میں نہ ہو تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ نوکری کر لو کم تنخواہ تو آئے گی نا گزارہ تو ہوگا نا ٹھیک ہے وہ بھی آپشن ہے اگر نوکری بلڈ ہے تو غیر ویزے کے وہاں پہ رہ رہے تھے یا جس طرح سے بھی تھا تو ان کو جو ہے وہاں سے ڈپورٹ کر دیا ہے تو جیسے ہی وہ پاکستان کے ائرپورٹ پہ اترے ہیں اسلامباد کے بنظیر ائرپورٹ پہ تو وہاں ان کو ریسٹ کر لیا لازمی بات ہے ایف آئی اے نے تو بڑا دکھ ہوا کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر اتنے چانسز ہیں اور اتنا مارجن ہے کہ انسان اگر یہاں پہ کام کرنا چاہے لیکن لوگوں کی سائکی ہماری کیوں نہیں بدلتی ہے تو وہ ایک گورے نے بڑی بات گئی یوکے کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے اتنی تعداد میں پیسہ پاکستان سے لا کے اور برطانیہ میں انویسٹ کر کے یہاں بڑے بڑے محل بنا کے گھر بنا کے کاروبار کرنے ہیں تو آپ لوگوں نے ہمیں وہاں سے کیوں نکالا بلکل نہیں تو آپ کو مطلب ہمیں وہیں رہنے دیتے تو ہم آپ کی خدمت کرتے رہتے میرا جو اپنا لیگل پورٹ اوف ہوئی ہے نا جی جی وہ گرفتار نہیں ہونے چاہیے تھے پاکستان صحیح کسی بھی پاکستانی کو اپنے ملک میں آنے پہ جی اس کرائم پہ گرفتار نہیں کرنا چاہیے جو اس نے کرائم اس وقت کیا تھا جب وہی ایف آئی ایس ہوئی ہوئی تھی بلکل ہے صحیح جس وقت وہ ملک سے مار گیا وہ ایلیگل گیا بلکل اس کا ویزا اس کے ڈاکومنٹ آپ ہی نے چیک کیے نا بلکل وہ تو کوئی اور جگہ تو نہیں تھی جہاں سے وہ بائی روڈ چلا گیا یا بائی سی چلا گیا آپ ہی کی اسی سے گیا نا صحیح پہلے آپ نے پیسے اس سے لیے جانے کے جی پھر آپ واپسی بھی اس کو پکڑ لیا پھر آپ پیسے لیں گے اس کے واپس آنے چھوڑ لیں گے چھوڑ لیں گے بلکل تو قطر یہ تارکینے وقت جو تارکینے پاکستانے وہ واپس آئیں صحیح ان کو گرفتار نہیں کر رہے تھے ان کا میڈیا ٹرائل کر لیں وہ خود بتائیں گے جی کس بند نے ہم سے پیسے لیے تھے کس بند نے ہمیں ٹکٹ ایشو کی تھی کس بند نے ہمیں جلی ویزے دیئے تھے آپ ان کو پکڑ رہے ہیں نا ان کا کیا قصور جو ڈپورٹ ہوئے ہیں بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور آپ کی بات یہ بلکل بجا ہے کہ اگر اصلاح کرنی ہے اور آئندہ لوگوں کو روکنا ہے کہ وہ غیر قانونی کام نہ کریں اور طریقے کے ساتھ مطلب آپ جائیں اصلی جو ویزا ہے اس کو اپلائی کریں اور لے کے پھر وہ جائیں تو اس کے لیے میڈیا ٹرائل ہونا چاہیے لیکن یہ کرے گا کون کیونکہ ہم کر رہے ہیں نا جی بالکل ہم کر رہے ہیں لیکن یہ ایسا ہی میڈیا ہمارے پاس پریزنٹ صاحب کل آئے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا جی کیا بات ہو رہی تھی ریڈیو پہ میں نے کہا جی جو آپ کہتے ہیں وہ یہ ہم کر دیتے ہیں جی جی تو کہتے ہیں جی مجھے ڈی جی ڈی ایل ڈی اے کا فون آیا تھا اچھا آپ نے کہا لیکن خبر چلائی تھی وہ انڈسٹریز کی جی 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 تو انہوں نے کہا جی اس کی اپڈیٹ یہ ہے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو وہ جو انڈسٹریز ہے جی وہ ہم ڈسٹ لکیٹ کر رہے ہیں اچھا اس کے بدلے ہم جگہ دے رہے ہیں اچھا ہم نے تین اکڑ جگہ حرید لی ہے باقی حرید کے تو وہ جگہ پریزن صاحب نے کہا مجھے اس وقت بتانا جب تم جگہ پوری حرید لو اور مجھے بلا لینا میں انڈسٹری کو ریکوست کروں گا جی کہ آپ یہاں سے یہاں شفٹ کرتے بلکو ٹھیک یہ تو بڑا کلیر کٹ آپ کا بیسیج پہنچ گیا شاید بیورکریسی ہم زیادہ سنتی ہے بزنس کمیونٹی کے جی بلکو سیکنڈ حارون افتر صاحب سے بھی بلا گا تو یہ ان کی اچھا جو ہم نے چیبر کا انکم ٹیکس کا کیس پیش کیا تھا جی انہوں نے بھی وعدہ کیا جی آپ کے اس کے ہم کنسیڈر کریں گے اور ریفنڈ کریں گے اچھا زیادتی کی گئی ہے جو چیبر کے ساتھ بلکو سائی چلیں جی وہ شاید وہ میں نے کہا تھا جنہوں کو میں ایکسپوز کروں گا جنہوں نے ایسا حرکت کی ہے تو شاید وہ بچ جائے بلکو سائی تو ہمارے جو آج کے سنگر کون ہیں آج کے سنگر جی سلیم رضا ہے میاں صاحب اور سلیم رضا بہت ہی خوبصورت ایک آواز رہی ہے بلکل سنا اور اپنے زمانے کے اندر ان کے گانے جو تھے وہ کسی بھی فلم کی جو کامیابی تھی اس کی زمانت ہوا کرتے تھے تو میرا خیال ہے کہ ایک سنتے ہیں گانا پہلا سلیم رضا جی میعز صاحب کل جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ ایک کمیٹی جو ہے انرجی آڈٹ کے اوپر اس کی میٹنگ بھی تھی کل جی یہ پریزنٹ لاہور چیمبر ملک تاہر جو میں سب کی ویئر ہے جی کی انرجی ایک تو ہم کریسز میں ہے انرجی کریسز میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انرجی آڈٹ کریں انرجی سیو کریں صحیح اس میں نیام حمد علی صاحب بھی اس کمیٹی میں تھے میں بھی تھا صحیح اور اس کی امپورٹس اس لیے زیادہ تھی ہم نے کمیٹی دیئے ایک وابڈا کے ایکس سینئر اوفیشل کو جی بٹ صاحب جائے انتصار بٹ صاحب کو تو ان سے یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ انرجی سیو کرنے کے امہیں طریقے بتائیں اچھا ان کے حیال میں تھرٹی پرسنٹ انرجی آن این ایبریج جی انڈسٹری اور ڈومیسٹری کا وہ ضائع کر رہے اچھا تو میاں جمن صاحب سب بھی پرسوں آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی لیٹس سٹارٹ فرم ہوم آپ لاہور چیمبر سے شروع کریں صحیح اور یہ انرجی آڈٹ فری ہوگا اچھا اچھا یہ وہ ایف بی ایر والا آڈٹ نہیں ہے جی 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 یہ وہ آڈٹ ہے جس سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کتنے پیسے بچا سکتے صحیح آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے اور بزنس پلان بھی ساتھ دیں گے کہ آپ دس لاکھ لگائیں گے آپ کو دس میں میں بچے گا یا دس سال میں بچے گا صحیح یہ آپ کی پھر وہ ہے کہ جی آپ کروانا چاہتے ہیں یہ نہیں کروانا چاہتے ہیں بلکل وہ گومنٹ کے اداروں کے ہو رہی ہیں بلکل صحیح وہاں پہ آج بھی وینڈو ایسی لگے ہوئے ہیں آج بھی ٹیوب لیٹس لگی ہوئے ہیں جا آج بھی انرجی سیور لگے ہوئے ہیں جو انرجی سیور نہیں کر لے ہیں بلکل تو یہ ایک بڑی ویجنری ان کی ہے صحیح پلان تو اس پہ انشاءالہ اس سال میں بہت تو اس پہ ویسے کیا کریں گے کیا مطلب ہے کوئی اس کو کیلکولیٹ کر کے تو یہ بتائیں گے کہ لائٹیں کم جلائیں اور یہ چیزیں آپ کم سے کم استعمال کریں یا اس میں کوئی آلہ لگا دیں گے میٹر کے ساتھ کہ جہاں وہ بجلی اپنی جو ہے میل لی گیزٹ چینج کریں اچھا آپ کی جو ٹیوب لائٹ ہے وہ نہیں لگی ہوگی ایل ایڈی لائٹ لگی ہوگی صحیح ٹیوب لائٹ کہتے ہیں ہم فارٹی وارٹ کی ہے ہوتی ایٹی وارٹ کی اچھا فارٹی وارٹ ٹیوب لائٹ لے رہی ہوتی ہے فارٹی وارٹ چوک لے رہی ہوتی ہے صحیح ایٹی وارٹ کی بجائے ہم ریکمینڈ کریں گے آٹھ وارٹ میں آپ اترین ہی لائٹ لے لیں صحیح تو اتنی بڑی ultimately آپ کے پیسے تو حرچ ہوں گے بیلکل ایک دوہ آپ کو دو تین سور پر کی لائٹ لگانے پڑے گی ایک ٹیوب لائٹ کے بجلے میں مگر مہینے میں یا دس مہینے میں آپ کے پیسے پورے ہو جائیں صحیح اسی طرح ائر کنڈیشن بھی ہیں جا آپ انورٹر ایسی لگائیں گے اچھا انورٹر ایسی میاں صاحب یہ کوئی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اوپر بجلی کی سیونگ کے اوپر اور کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں کافی فرق پڑتا ہے تو آپ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا ہے میں آپ کو چھوٹا سے واقعہ سنا دیتا ہوں جی اور پھر بیچ میں میں آ جاتی ہے جی تو بسکلی ہم میں اسے مطلب ہے وہ اصل میں اصل میں آپ نے ایکسپیوئنس جو کیے ہوتے ہیں نا تو ہم وہی چاہتے ہیں کہ آپ شیئر کریں ہم آفیس پہ بیٹھے ہوئے تھے جی تو ہم تین لوگ تھے سینٹر زفر صاحب آفیس ہے چھوڑی جا سب کہنا میرا جی تو اورینٹ والےوں کا ایک مارکٹنگ مینجر آ گیا اچھا اورینٹ کا ایسی لگا ہوا تھا اورینٹ اپنا برینڈ بھی ہے بڑے اچھے دوست بھی ہیں صحیح میہت اللہ صاحب انہوں نے کہا جی آپ کا ایسی چینج کر رہا ہے صحیح یار میرا تو ایسی ٹھیک ہے صحیح پانی کا تھوڑا سا پرابلم تھا وہ آپ ٹھیک کر گئے تھے جی انہوں نے کہا جی میہت صاحب نے کہا آپ کا ایسی چینج کر رہا ہے اچھا میں نے کہا جی کر گیا مہتر سمجھ دیا ہوں گے انہوں نے مجھے فون بھی نہیں کیا بلکل نہ کوئی میسیج تھا نہ واتس میں دوسرے کمرے میں چلا گیا گھنٹے دو گھنٹے میں ایسی چینج کرتی یہ پانچ سال پہلے کے بعد اچھا بلکہ شاید زیادہ ہو چھے سال ہوگی میرے کمرے میں ایک نیا ایسی لگا دیا گیا اچھا اور انہوں نے مجھے بتایا ان کے مارکٹنگ مینجر نے this is انورٹر ایسی اچھا کیا ہوتا ہے انورٹر ایسی جب نے ایک چھوٹا سا بیٹر بھی ساتھ لگا دیا اچھا کتنے ایمپیر لے رہا ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتائے گا ویری گوڈ اچھا وہ کمرہ تھا کوئی بارہ 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 کا جی وہ ایسی جب شروع ہو تو نو ایمپیر لے صحیح جب وہ تھڑا ہو جائے تو وہ دو ایمپیر پہ آ جائے صحیح ایک ایمپیر پہ آ جائے جی تو وہ بیسکلی بتا رہے تھے کہ جی آپ کی بجلی ہم کتنی سیف کر رہے ہیں بلکل صحیح تو وہ میں ان کا مارکٹنگ مینجر بن گیا جی اس سال سو ائر کرنیشن اورینٹ کے میرے آفیس سے مکن صحیح تو یہ مارکٹنگ کا طریقہ کار تھا بلکل انہوں نے ایک باقی دو نہیں چینج کیے جی دین کمرے تھے اس میں سے ایک چینج کیا اور لوگ کیوں کہ زیادہ ہاتھیں ہیں میرے آفیس میں صحیح جو ایورٹر ایسی ہے جی وہ ایک تو سٹارٹ ہوتے ہوئے اتنے ہی بجلی لیتا ہے جتنی وہ ناربل لیتا ہے اچھا تھری ٹائم لی لیتا اچھا کوئی بھی ایسی گیجٹ جو ہوتی ہے وہ کک دیتی ہے فور آ سیکنڈ جی تھری ٹائمز یعنی کہ دو ہزار وارٹ کا ہے تو اس کو سٹارٹ ہونے کے لیے چھے زار وارٹ چاہیے اچھا یہ اگر دو ہزار وارٹ کا ہے تو سٹارٹ ہونے کے لیے اس کو پچیس سو وارٹ چاہیے جی بلکل آپ کا بجلی کا کنیکشن بھی اتنا بڑھانی چاہیے جتنا جو بجلی چاہیے صحیح صافٹ سٹارٹ کرتا ہے اچھا اور پھر وہ مینٹین کرتا ہے اس تمپریچر کو جو آپ نے رکھا ہوا ہوتا ہے اس کو مینٹین کرتا ہے اور آستہ آستہ سلو ہوتا جاتا ہے صحیح بند نہیں ہوگا بند نہیں ہوگا کیونکہ یا ان کا کمپریسر بند ہو جاتا ہے یہ بند نہیں ہوگا سپریہ آپ کو سلو کر لے صحیح اور یہی ایک خاصیت ہے جس سے وہ سیونگ کرتا ہے بجلی کی اور یہ تو کافی پہلے جب نیا یہ ٹیکنولوجی آئی تھی میرا خیال ہے کہ اس ٹیکنولوجی کو شروع جو کیا تھا سب سے پہلے وہ میاں صاحب کیا تھا تو شیبہ نے جاپان میں پاکستان میں جو شروع کیا جی وہ ڈالرز رنگ کیا تھا اچھا میرے گھر پہ آج بھی ڈالرز کے دو اسی لگے ہوئے جی میاں صاحب ایک کال ہے وہ میرا خلق کے کال لے لیتے ہیں ہمارے دوست کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں جی کون صاحب ہے جی لائن پہ جی جی آپ کی بازہ آ رہی ہے بتائیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا جی پروگرام بہت اچھا اور آپ بہت اچھے اچھے انفرمیشنز اکریسی کے ساتھ دے رہے ہیں آپ کا جس میں گرام بھی کیا ہے آپ کے جو اوبرسیس جو لوگ ہوتے ہیں وہ ٹی ہیں جو کرواتے ہیں پاکستان میں کس قسم کی گاریوں نہ سکتے ہیں اور اس کے پر جو ٹیکس فری کا کیا معاملات ہو سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں آپ کے رات نہیں آ رہی ہے آپ کا نام کیا ہے میرے نام جی نیلیم ہے اور میں نے ایسے بول رہی ہے اچھا ٹھیک ہے نیلیم صاحبہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹی آر ہوتا کیا ہے اور اس پہ کیا ایگزمشنز ایڈیوٹرز ٹرانسفر اف ریزیڈنس ٹھیک ہے ٹھیکیو فور کالنگ جی میاں صاحب نیلیم صاحبہ کا فون تھا جی اور وہ پوچھ رہی تھی ٹرانسفر اف ریزیڈنس پہ جی کیا ایگزیکٹلی ایویلیبل ہے جی بیریفٹس ٹرانسفر اف ریزیڈنس یہ ہے کہ جو لوگ ملک سے باہر رہ رہے ہیں جی اور وہ واپس آ رہے ہیں تو کونسی چیزیں وہ لاسکتے ہیں پاکستان میں بلکل بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کسٹم ڈیوٹی فری ہے صحیح اس کی لسٹ ایویلیبل ہے کوئی بھی آ کے لے سکتے ہم سے صحیح یا ویب سائٹ پہ بھی ایویلیبل ہے صحیح گاڑی کے مطلق انہوں نے سپیشلی پوچھا کہ گاڑی پہ کیا بیریفٹ ہے جی بلکل ایک تو گاڑی تین سال پرانی نہیں ہونے تھی تین سال سے زیادہ پرانی نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے ویڈن تری یئرز ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایک تو یہ اور اگر وہاں سے آپ نے چلانی ہے تو دو ڈائے سال پرانی سے زیادہ نہ پرانی لیں صحیح تاکہ وہ آتی آتے تین سال سے اوپر نہ گزر جائے تین سال سے اوپر ہو جائے گے تو گاڑی ضبط ہو جائے گی اچھا اس پہ کسٹم ڈیوٹی کتنی ہے یہ کسٹم ڈیوٹی ہر سال جتنی گاڑی پرانی ہوتی جاتی ہے اس کی کسٹم ڈیوٹی کم ہوتی جاتی ہے صحیح اس کی ایک ففٹی پٹسٹ یویلی کسٹم ڈیوٹی پر لی جاتی ہے نارمل ڈیوٹی پرائس وہ گنی جاتی ہے جو پاکستان میں اگر نئی گاڑی مگوائی جائے تو اس کی وہ پرائس لی جائے گی کتنہ آپ نے وہاں پہ فری لے لی ہے یا ہاف پرائس پر لے لی اس کو کنسیڈر نہیں تو اس کی پرائس یہ ہم مانے گے صحیح اس کو وہ آدھا کر لیتے کسٹم ڈیوٹی پوری ہو جائے گی کیونکہ پرائس آ دی ہوگی تو اس کا کسٹم ڈیوٹی آ دی ہوگی اسی طرح سیلز ایکس پی آیا انکم ٹیکس پی آیا جی بلکل تو یہ تو تھا جواب اس کال کا جو ہمیں ابھی موصول ہوئی تھی اور اگر ہمارے سننے والے ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ نمبر ان کو میں پھر بتا دیتا ہوں کہ آپ ہمیں زیرو فور ٹو تھری سکس ٹو ایٹ ٹو سکس ٹو زیرو پر لائف کال کر سکتے ہیں اور میاں صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ترگام میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے میاں صاحب میرا خال ہے کہ اگلا گانا ایک سلیم رضا کا ذرا سن لیتے ہیں تاکہ ذہن تھوڑا سا ترو تازہ بھی ہو جائے گا جی میاں صاحب اب آگے بعد بڑھاتے ہیں کہ ٹیلرسن جو ہیں وہ یہاں پہ آئے تھے اور چار گھنٹے کا ان کا دورہ تھا یہاں پہ اچانک دورہ تھا جو کہ شیڈول سے ہٹ کے تھا مطبع جس دن انہوں نے آنا تھا اس سے ہٹ کے تھا شیڈول تھا جی شیڈول سے ہٹ کے نہیں تھا اچھا انہوں نے چار بیٹنگیں الہد الہدہ مانگی تھی مگر وہ چاروں جن سے بیٹنگیں مانگی تھی چاروں کٹھے ہو گئے کٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا یار تو کٹھی بیٹنگ آلہ ساں نہ جو کرنی اچھا ایک کے کان میں کچھ پھوکتے دوسرے کے کان میں کچھ پھوکتے تو ہم آپس میں لڑنے والے نہیں صحیح یہ امریکہ کو بڑا سیدھا جواب دی ہے ہماری قیادت نے کہ جی ہم کٹھے ہیں صحیح ہم میں کوئی ڈویئن نہیں ہے برکل صحیح تم ہمارے اداروں کو لڑاؤ نہ ہم آسان کٹھے بات کر لو ہم ایک ہی پیس پہ ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے اور بڑا پوزیٹیو جواب ہے ہماری طرف سے جی انہوں نے کہا ڈو مور ہم نے کہا نو مور صحیح سیدھے سیدھے ہم میں کوئی ایڈگی ضرورت نہیں ہو سکتا آنے والا وقت مشکل ہو مگر پاکستان میں یہ ہونا ضروری تھا کہ ہمیں ڈوائیڈ نہ کریں بلکل ہم اکٹھے ہیں آج میں ایک بیان پڑھا تھا بھی کوئی ایڈیا کے حلاف بھی انہوں نے دے دیا کے لیے ایک ہمارے کے جنڈے پہ اچھا اب وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جی یہ ڈوائیڈ والا یہاں پہ قصہ نہیں ہے بلکل ہے صحیح اور ان کو جلدی جانا پڑا صحیح کیونکہ اس کے بعد ایک میٹن کے بعد دوسری نہیں تھی دوسری کے بعد تیسری نہیں تھی ہم چاروں نے کٹھے ان سے میٹنگ کر لی ہاں جو کرنا کر لو تو ان کا جہاز کھڑا تھا صحیح انہوں نے کونسی فلائٹ کوئی سپیشل لینے بلکل تو اچھا میسیج لے کے پاکستان کی طرف سے جی اچھا میسیج لے کے چلے گئے اب وہ اپنی اس کو ریوائز کریں گے پالسی کو صحیح کہ اب ڈویئین مشکل ہے یہ سارے ادارے کٹھے ہو گئے ہیں صحیح سیاست دن اور فاؤج کٹھے ہیں تو اس کو اس درہ دیگے ہیں اور اس کو ویسے بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے مطبع پاکستان کے اندر بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر ان کو واٹ چاہ رہا ہے جی وہ تو لازمی بات ہے وہ تو ایک ہی رٹ انہوں نے لگائی ہو یہ کہ پاکستان کو جو ہے وہ دہشتگردی جو ہے اس کے اوپر مکمل اس کے خاتمے کے لیے کوشش کرنی چاہیے دہشتگردی کو ڈیفائن کرے نا جی اگر ایک مسلمان کسی کو مارتا ہے تو وہ دہشتگردی ہے بلکل اگر ایک جیو کسی کو مارتا تھا وہ دہشتگردی تھی یہ بھائی یہ نہیں چلے گا بلکل ہے دہشتگردی ڈیفائن کردے یہ دہشتگردی ہے کوئی اسلامی دہشتگردی کی ریفریشن تو نہیں ہے بلکل ہے دہشتگردی میں تو دنیا میں شروعیہ آپ نے کی سب سے بڑے بدباغشیہ آپ بلکل تو میں نے سمجھتا ہے امریکن کی اور کوئی یہاں پہ اپرچونٹی فیوچر میں ہے یہ انہوں نے فیصلہ کر لیے گی اپنے پاؤں پر کھڑے گا بلکل اور یہ ایک بڑا سوال اڑتا ہے کہ یہ جو دہشتگردی کے جو معاملات اچھالے جا رہے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے اچھالے جا رہے ہیں ان کو شروعات کرنے والا کون ہے یہی بھارت یہی انڈیا اور یہی اس کے ساتھ جو اس کے حواری ہیں سلسلہ شروع کہاں سے ہوا ہے پاکستان جو رشی ہے وہ افغانستان میں آ گیا بلکل ہے اس نے افغانستان میں ایک گورنمنٹ بنا لی اور وہ ایک بورڈر تھا آمو ریور کا اس پہ کر لی اس پہ بریجز میں بنا لی افغانستان کے بعد پاکستان تھا پاکستان کو اپنی بھی سرحدیں نظر آ رہی تھی کہ ایک جو سرحد تھی دریاء والی اور اب اس کو پاکستان میں آنے کے لیے کوئی زیادہ وقت دی جائیے صحیح ایران ایک طرف ایران تھا امریکہ نے ایک ماسٹر پلین بنایا کہ ہم نے کولڈ وار کی بجائے فیزیکل وار لڑ دی ہمارے جنرل جو ہیں دنیا میں بہترین جنرل مانے جاتی ہیں جنرل اختر عبد الرمان تھے جنرل جاہو لگتے اس وقت میں تو ان کے ساتھ ڈسکیشن ہوئی کہ جی ہم کس طرح امریکہ کو روک سکتی صحیح اس میں ماسٹر پلین یہ بنایا گیا کہ فورسز جو بندے ہوں گے جی وہ پاکستانی ہوں گے جو جہادی ہیں اور پیسہ سعودی ایران یہ گا ہوگا اور ماسٹر پلین جو اسلام وغیرہ ہے وہ امریکہ کا ہوگا صحیح یہ تینوں ملکوں نے ایک فورس بنائی جس کا نام تھا بیوی تھی کلینٹن کی جی انہوں نے جی ہم نے یہ فورسز بنائی تھی اور ہم اس کو اکیلا چھوڑا بلکل جب ہم نے جنگ جیت لی طالبان نے رشیہ کو پوش بیک کر دیا رشیہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ جی ہم یہاں پہ نہیں رہیں گے جی اور رشیہ کی یو ایس ایس آس آر کے ٹکرے ہو گئے انہوں نے اپنی ایکنومکل کارس کی وجہ سے سارے ملک ازاد کر دیا جی تو یہ امریکہ کی جیت تھی بلکل تو ہم اس وقت جائے کرتے تھے امریکہ تو ہم پوچھتے تھے who is next کہتے تھے مسلم اچھا میں نے ہود امریکن سے بات کی اچھا میں نے کہا مسلم ہم نے تو آپ کو ہیلپ آؤڈ کی ہے آپ کو سنگل پاور بنا دیا جی میں نے ٹو پاور سسٹم اب آپ ہی وہ ہمارے ٹارگٹ مسلم میں بھی پھر آپ نے پاکستان کو بنا دی سن سے پہلے جا امریکہ کو جو دوست ہے نا وہ اس کے ساتھ اس کو اچھوڑا گو پہ بلکل ہے صحیح جو اس کے ساتھ کیونکہ اس کی ایبی ہیں اچھائی ہیں برائی ہیں ساری پتہ ہے وہ کہتے پہلے اس کو ہتم کرو ہم تو بچ گئے ایٹمی پاور ہونے کی وجہ سے بلکل ادھر ویس تو ہمیں وہ ہتم کر رہا تھا کیونکہ اس کو ہتم کر رہے اس کے چار ٹکرے گار دے کچھ انڈیا کو دے دے کچھ افغانستان کو دے دے کچھ حیران کو دے دے اچھا وہ ہی کام جو کہ ای امریکہ نے رشیہ کو ان گرم پانیوں تک آنے سے روکنے کے لیے کیا تھا اب امریکہ کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہاں جب ان کو ہم نے روکا ہے تو اسی طرح سے ہمارا بھی کچھ بننے والا نہیں ہے اس لیے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے نا وہ ایسی سرزمین ہے کہ جس کے اوپر جو بھی آیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا باہر سے آنے والا بالکل ایسی ہے تو اس کو یہ اکل ہی نہیں آتی اوپر سے پھر ایک اور بیان بھی آ گیا ہے اور وہ بیان بڑا خطرناک نظر آ رہا ہے چین نے کہا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں یا مہینوں کے اندر جو ہے وہ اس نے یوان کے اندر پیٹرولیا مصنوعات کی خریداری کرنی شروع کر دینی ہے اور ڈالر میں وہ خریداری نہیں کرے گا تو اس سے کیا اثرات ہوں گے دیکھیں جو چینیز ایکانومی ہے نا بڑی سٹنٹھرڈ ہو گئی جی چینہ تو چلتا ہے بڑے پھوک پھوک کے بلکل اگر وہ آج چاہے نا کہ جی چینیز کرنسی میں سارے ٹریڈ کرنے شروع کر دیں جی تو امریکن کرنسی ہتم ہو جائے گی صحیح امریکن کرنسی کی میں نے آپ کو بینگرانڈ تو اس دن بتا دی تھی جی بلکل کہ یہ ایک پرائیوٹ بینک یہودیوں کا انہوں نے یہ کاغذ کٹکولہ چھاپا ہوا صحیح اور امریکن گورنمنٹ اس سے لول لیتی ہے صحیح چینیز گورنمنٹ کے پیچے چینیز گورنمنٹ کا یہ جو نوٹ ہے اس کے پیچے چینیز گورنمنٹ ہے صحیح اور چینیز گورنمنٹ بڑے سٹرنھنڈ ہے اس کے کچھ دو یا تین ٹریلین ڈالر تو اس نے امریکن کو دیئے ہوئے اچھا جس دن وہ واپس مانگ لے گا امریکن کی بیسے ایکانومی بیٹھ جائے گی بلکل صحیح اور اسی وجہ اچھا سائن ہے کہ جو ہم بھی پھر کوشش کریں گے چینیز گورنمنٹ میں ٹریڈ کریں بلکل بلکل ایسا ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سی پیک کا جو روٹ ڈیکلیئر ہو رہا ہے اور جو کمپلیٹ ہو رہا ہے تو رشین اسٹیٹس جو ہیں وہ موسٹلی اس کے اندر حصے دار ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم اس روٹ کو استعمال کریں دیکھیں جو رشین لیڈ آک کنٹریز ہیں جی ان کے لیے تو اس سے بڑی بات ہی کوئی دی ہے بلکل کہ ان کو گرم پانی مل جائے گا بلکل ایک تو یہ گرم پانی کا مطلب ہے کہ بارہ میلے گرم پانی صحیح رشیہ کے پاس بھی سمندر ہے بلکل ایسی بات ہی نہیں ہے مگر وہ چھے میلے فریز ہو جاتے ہیں اچھا چھے میلے پھر اس میں انہوں نے بھی اس کالپریٹو نے نکالا ہوا ہے صحیح کہ آپ دو سلاتے ہیں دوسرے کسے کرتے ہیں صحیح تو مگر ان کو بارہ میلے گرم پانے چاہیے تو ہم ویا چائنہ ان کو پروائیڈ کریں گے جس میں چائنہ کو بھی فائدہ ہوگا ہمیں بھی فائدہ ہوگا تو یہ جو افغانستان نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ دیکھیں نا کہ افغانستان ایک طرف تو مسلم کنٹری ہے اور دوسری طرف وہ کھڑا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ اب وہ ان کے جو صدر ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے انڈیا اور انہوں نے وہاں بیان داغ دیا کہ پاکستان جو ہے اس کو ہم یہ جو رشنی سٹیٹس ہیں اس کی طرف جو راستہ ہے وہ ہم نہیں دیں گے یا ان کو استعمال نہیں کرنے دیں گے افغانستان کی جو گیرافیکل پوزیشن وہ نہیں ہے جو پاکستان کی اچھا ایڈیا نے اگر جانا ہے سیٹل ایشیا جی اسے چاہ بندر کی جو ہے وہ یوز کر رہے کریں بگر کاسٹ آف جو ہے ٹرانسپورٹیشن اس کو کلکولیٹ کرنا ہے صحیح ایک چھوٹی سی واہان کی پٹی ہے جو چودہ کلومیٹر کے قریب چوڑی ہے اچھا اور اگر وہ نہیں کروز کرنی تو آپ چینہ سے جا سکتے ہیں اچھا چینہ کے بارڈر کے اوپر ارمچی اور کاشگر جو ہے جی جی یہ چینہ کے بارڈر پہ ہے جی تو وہاں سے ہو گیا آپ پھر سیٹل ایشیا میں جا سکتے ہیں ہمیں نہیں کوئی روک سکتا ہماری جیگرافیکل پوزیشن اتنی سٹراؤگ ہے اور چینہ اگر ہمارا دوست ہے جی جو دے ون سے ہے تو ہمیں کوئی ایشیو نہیں ہے سیٹل ایشیا میں جاننے سے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور ایک مخلص دوست ہے جس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس نے پاکستان کو کچھ کہا ہو اور پھر اس نے ایک دم ہاتھ کھینچ لیا ہو جب دیکھا ہو کہ پاکستان کسی کرائسز میں ہے یا کسی مشکل میں ہے تو اس نے اپنا ہاتھ کبھی بھی نہیں کھینچ آئے اور پاکستان کی ہمیشہ اس نے مدد کی ہے اور مورالی بھی مدد کی ہے اور ہر طرح سے اس نے کی ہے دیکھیں جو افغانی پریزیڈنٹ ہے نا جو انڈیا میں گئے ہو ہیں انہوں کہہ ہمیں بھارت تک راستہ چاہیے صحیح پاکستان بھارت تک راستہ دے بھائی تم پریزیڈنٹ ہو تمہیں پتہ نہیں ٹریٹی سائن کیا ہوئی ہے صحیح ہم نے افغانستان کو بھارت تک راستہ دیا ہوا ہے صحیح واغہ بارڈر کے دیا ہوا ہے جی تم بیشنے والے تو بنو بلکل ہم نے تو اڈیا کو روکا ہوا ہے کہ اڈیا کو افغانست تک راستہ نہیں دینا صحیح تمہیں تو دیا تم کیا مانگ رہے جو تمہیں آلیٹی دیا ہوا ہے بلکل آج بھی تم ڈرائی فروٹ ایکسپورٹ کر رہے ہو اڈیا میں آج بھی جا کے دیکھ لیں وہاں پہ ٹرک ہم نے دیکھ جو ہمارا پاکستان کا ٹریٹی ہے ہر پاکستان گورنمنٹ نے اس کو ماننا بلکل رنڈیو ہونی تھی وہ بھی کر دی تم مانگ رہے اڈیا کے لیے تمہیں اڈیا ایجنٹ تو نہ بنو نا جی تم اپنی بات کر رہے تمہیں کیا چاہیے ہم ہر چیز دینے کے لیے تیار بلکل تمہیں ویڈ تک ہم دیت تھے بلکل ایسا تم اس کے سور جو تھے وہ چوری کر لیے اس کے بعد وہ اگلے دن جو تھا وہ پھر وہاں پہ 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 دن سے مسلسل اس نے کہا جی مجبوری ہے پہلے دن میں آیا تھا بیوی کے لیے سوٹ چوری کرنے کے لیے دوسرے دن اس کے کلر چینج کرنے کے لیے آگیا تھا تیسے دن اس نے کہا اس کے چینج تبدیل ہونے والے ہیں جا کے کر کے آؤ تو بس تیسے دن چینج کرنے آیا تھا ملک سے نہیں جائے گا تو دوسرے ملک سے بھی چلا جائے بلکو کیا آپ کے ملک میں آپ کا کٹرول ہے صحیح ہم تو افغانستان سے لے کے جاتے ہیں مختلف کمانڈرز اس کی فی لیتے ہیں جو ان کا رواج ہے تو ہم لے جاتے ہیں سیٹل ایشیا تو آپ نگوشیٹ نہیں کر سکتے مارے کو ایڈیا کی ایکسس پھر دوبارہ بات کر لے صحیح اچھا میاں صاحب آج چھبیس تاریخ ہے اور جیسا کہ نیلو فرس صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک پروگرام بھی ہوا تھا اور انہوں نے بتایا تھا اور بلکہ آپ نے ہی پلان کیا تھا کہ چھبیس تاریخ کو کچن گارڈننگ کی یہاں پہ ایک ٹریننگ کا کورس جو ہے وہ اور یہ تیہ ہوئے ہر چھبیس کو ہوگی آج لوگ کم ہیں میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فون کر کے یہاں لاہور چمبر کا جو نیوز ہے اس پہ ریجسٹریشن کر کے تو زیادہ زیادہ شامل ہو اور یہ فری آف کسٹ ہے اس کے کوئی پیسے نہیں ہے بلکہ سیڈ بھی فری دیا جائے گا باقی کسی کو اگر چیزیں چاہیے تو میں کوشش کر رہا ہوں کسی نرسری سے کہ وہ یہاں پہ آکھے چیزیں بیچ لیں سیڈ کے پیسے کو دی ہوگی جو سب سے بہنگی چیز ہے ایک سیڈ سے فری سیڈ دیا جائے اور اس طرح سے ہمارے سننے والے اگر اس میں پارٹی سپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ فون کر سکتے ہیں لاہور چیمبر آف کومرس انڈ انڈسری میں اور فون کر کے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور اس کی ویسے ٹائمینگ کوئی میاں صاحب پتے ٹائمینگ ایبننگ میں ہے جی کوئی تین بجے کے قریب تین بجے اور یہ کوئی تین چار گھنٹے کی میرے خیل یا دو گھنٹے کی تین سے پانچ اچھا تین سے پانچ اس کا وقت ہوگا تو ابھی آپ کے پاس کافی وقت پڑا ہوا ہے اگر آپ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو یقینا آپ لاہور چمبر تشیر اگر یہ بس کر جائے تو اگلے سال کر سکتے بلکل بلکہ یہ درائیف روٹ کی اپنے میاں صاحب بات کی ہے تو درائیف روٹ ہمارے دوست ہیں جو بڑے پیمانے پر اس کا کاروبار کرتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں افغانستان سے امپورٹ بھی کرتے ہیں اور پھر آگے کے موالک میں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر میں انجیر کا پودا لگایا ہوا ہے تو میں اس بات کے اوپر بڑا وہ تھا میں نے کہ یہ اس کو جو ہماری لاہور کی جو کلائمیٹ ہے یہ سوٹ کرتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے اور کیونکہ یہ سیزن ہے اس کا تو اس کا فروٹ لگا ہوا ہے اس کے اندر باقاعدہ تو آپ ہمارے سننے والے جو ہیں وہ بھی اس کو کر سکتے ہیں لاہور میں زیادہ بادے سارے چل جاتے اچھا ایون کے آلیف کا بادہ بھی چل جاتے اچھا لاہور کا کلائمیٹ ایسا ہے کہ ٹھنڈ بھی ہے جی اور گربی بھی ہے بلکل صحیح ضروری نہیں بہت کم بادے ہوں جو نہیں چل سکتے بلکل صحیح باتیں ہوتی رہیں میرا خیال ہے سلیم رضا کی طرف چلتے ہیں کہ آگے مزید جو ہے جی آپ سن رہے ہیں گوڈ مارننگ لاہور اور یہ ہے ایف ایم نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس پر اور لاہور چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسری کی آواز ہے جی میاں صاحب شریعہ آگے جی ماشاءاللہ نظر آئے کسی کمپلینٹ بھی اسی نے فائل کیا جی آپ کے سگنل نہیں آ رہے جی بلکل ہم اینڈینا چینج کر رہے ہیں نئی مینجمنٹ میں کلیر وی ان جی ہے نہ صرف لاہور بلکہ مضافات میں بھی کلیر سنا جانا چاہیے تبور نے اس پہ کام بھی کی بلکل تو انشاءاللہ جلد ہی ہم سگنل اور صاف ہو جائیں جی بلکل اور یہ ہوتے ہیں دیکھیں نوجوان کے اتنا لمبا سفر تیہ کر کے اور تھکن کے اثار شہرے پہ نظر نہیں آ رہے ہیں شہری آر کے گیٹے با رہے ہیں جب کہے گا جا جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے بلکہ ہم شیئر کریں گے ان کا ٹور جو ہے نیکس کسی پروگرام میں تاکہ ہمارے سننے والے جو ہیں ان کو حبر ایک ہے جی ستلج پہ ستلج ایک دریا تھا جو سنت مادے کے مطابق ہم نے لوگ یہ سمجھتے ہیں ستلج راوی اور چناب جتین دریا ہم نے انڈیا کو دے دی اچھا میں نے یہ معایدہ پڑھا اس میں سیون پرسٹ جو وارٹر ہے وہ انڈیا لے سکتا اچھا بجلی جتری اس کو نائٹی تھری پرسٹ پانی انڈیا میں چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے وہ نہیں چھوڑ بلکل وہ کہتا جی ہوتا ہی نہیں میں آپ کو دوں کیا بائی میٹر تو شیئر کر لو نا صحیح کتنا پانی تم نے کٹھا کیا کیا اس سے کوئی نیرے بنائیں اب تو گوگل سے بھی ہم آپ کو ایکس پوز کر دیں گے کیا آپ نے اس میں سے نیرے بنائے پانی یوز کر لیا بلکل تو اس مہادے کو اس پر فورم بھی ہیں ہوتا کیا ہے جن فورم پہ ہم لوگوں کو بیجتی ہے نیگوشیٹ کرنے کے لیے انڈیا ان کو سم خو رید لیتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رشوت دے دیتا ان کو ابلائز کر دیتا کسی طریقے سے تو اب برحل میں آئندہ ہم بات کریں گے ان لوگوں کو بیجتی جن کا سٹیک ہے جو پورا آپ کا بہاور پور سٹیٹ تھی اس دریاء سے بستی تھی اس پوری بہاور پور سٹیٹ کو ہم نے بنجر کر دیا اس کو ایک سہرہ بنا دیا جس کا نام چولستان ہے وہ تو اسی دریاء سے چلتا تھا تو اس پہ سینٹر زفر صاحب نے ایک فورم بھی کیا ہے محمد علی درائن نے بھی اس میں تھے جی ایک داد ہوگا میاں صاحب کہ جماعت علی شاہ نامی ایک شخصیت تھی جو کہ اس کے اوپر حکومت پاکستان نے مقرر کی ہوئی تھی اور کیوں اتنا بھیانک رول ہوتا ہے ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے اور انہیں چاہیے تو کہ وہ پاکستان سے مخلص ہوں اور پاکستان کے فائدے کی بات کریں لیکن وہ پتہ نہیں کس طرف کنورٹ ہو جاتے ہیں اور اس دن سے جب سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کا نہ کوئی بیان آ رہا ہے نہ چہرہ سکرین کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر جو تھا وہ انڈیا کے ساتھ یہ جو بائی لیٹرل ایک سلسلہ چل رہا تھا اس میں کیا ایسی کاوش کی ہے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہے کوئی بھی نہیں کی نظر آ رہی ہے اور ایسا ہونا چاہیے کوئی ایسے قوانین ہونے چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جی ڈیم آپ بنا سکتے ہیں پانی کو روک سکتے ہیں مگر آپ پانی بجلی بنا سکتے ہیں مگر پانی تو آپ کو چھوڑ رہا ہے نا بلکل اور یہ قطر ویسی بات نہیں ہے کہ پانی بجلی نکال جائے گی تو پھوکا پانی رہ جائے گا سی پانی تو بانی بہرحال ہمارے بڑے پیارے اور بڑے بھولے سے پاکستانی ہم زندہ قوم ہے لیکن ان کو تھوڑا سا چالاک ہونے کی ضرورت ہے یہ ہوں گے کیا ایسے آپ سارے لوگوں کو سمجھ دیا ہی ہی نہیں جی 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 بلکل کسی ایک شخص کی فصل نہیں ٹھیک ہوئی صحیح فصل کم ہوئی اس کے پچھلے سالوں سے تو اسے پوچھا گیا کہ یہ فصل کم کی ہوئی پانی پورا لانا پہ مگر پانی جو کرنٹ نہیں کرنٹ تیر تیر پہلے بلدا سی تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کرنٹ اس میں سے نکل گئے تو یہ پانی بیسا پانی رہا نہیں بلکل ایسا یہ بلکل ایسا ہی میان صاحب گھڑی بتا رہی ہے کہ اب ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف گامزن ہو چکا ہے بلکہ پہنچ چکا ہے وہاں تک بلکہ ہم پردہ اور ٹائم لگا چکے ہیں جی ہاں بلکل آخر سن لے ہو گیا نہیں اب بلکل وقت ہمارے پاس بچا نہیں اس وجہ سے اور کل کے لیے میں یاد لہا دوں کہ کل جمعہ ہے اور جمعہ کے روز ہم نے یہ ریسائٹ کیا ہے کہ اپنے سننے والوں کو بتائیں گے کہ نئے کاروبار کون کون سے شروع کیا جا سکتے ہیں تو آپ اس کے لیے ہمیں کل لائیو کال بھی کر سکتے ہیں میاں شبک علی صاحب جو ہیں پروگرام میں موجود ہوں گے اور آپ کو گائیڈ لائنز بھی دیں گے تو اس کے ساتھ ہی خدا حافظ اللہ حافظ